موسیقی تو بھئیہ ویلکم بیک ہو گیا آپ لوگا میرے یوٹیوب چینل پر میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے بلیسٹ ہوں گا اور اپنی فیملیز کے ساتھ ہوں گے جو ہمارا پشلا گھر تھا ہمارے پشلا گھر تھا ہمارے سیٹی سنٹر سے بہت دور ہے یہ چیزیں ہمیں پتا نہیں تھیں یہ سب ہمارے پشلا گھر تھا ہم نے پریفر یہ ہی کیا کہ ریزیڈنس ہماری جو ہے وہ یونیورسٹی کے ساتھ ہونے چاہیے فوریز آف کارل تو اچھا جو جو علاقہ ہے نا وہ it's quite infamous for پرانورمال انسیڈنس اور قتلو گارت کے بھی وہاں پہ کافی کس سے مشہور ہیں تو چاہیے پہ کچھ بھی چاہیے پہ کچھ بھی چاہیے پہ کچھ بھی چاہیے پہ کچھ بھی تو سین کچھ ایسا ہے کہ ہمارا جو بھر تھا it was on the 11th floor اور جو ہمارے گھر کی بیلڈنگ تھی it was connected with a jungle i am emphasizing کہ آپ یہ بات یاد اٹھیں because by the end of this video i'll disclose why i think that there's a high probability the incident highly connected with the jungle تو ہوا کچھ ایسے تھا کہ میری انٹرنشپ تھی جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ رکھنا پڑا تھا اور like my my انٹرنشپ was at the airport اور یہ جو ڈسٹنس آنا ہمارے گھر کا اور airport کا by public transport it used to take me around two hours for one way travel تو صبح میں چھے بجے نکلتا تھا اور شام کو میں آٹھ بجے اپنے گھر آتا تھا چار گھنٹے میرے بیسٹ ہو جاتے تھے صرف کمیوٹ کے چکر میں یہ ظاہر سی بات student life ہے یہاں پہ گاڑی شاڑی تو تھی نہیں میرے پاس نہ ہے تو اگر آپ لوگ support کریں گے like share اور comment کریں گے تو انشاءاللہ anyways تو میں مطلب it used to take me a hell of a time اور میں بہت تھکا ہوتا تھا usual day بہت hectic routine تھی بہت میں ٹائیڈ تھا میں گھر آیا ہوں آٹھ سے دس کے درمیان like i used to get ready for the next day کپڑے شپڑے ریڈی کرنا تیاری کرنا اور تھوڑا سا ریلیکس کرنا and i used to hit the sack by 10 اب سین کچھ ہیش ہے کہ usually مطلب میں لاؤنج میں سوتا تھا میں نے پیچھے اپنے جو کمرے تھے ہمارے تین کمرے تھے ایک گیسٹرون تھا ایک میرا کمرہ تھا اور میرے ایک دوست کا کمرہ تھا میں نے سارے کمرے کلین اپ کر کے وائنڈ اپ کر کے اچھی طرح پیک کر دیا تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے like area جو تھا جنگل کے ساتھ کنیکٹ تھے وہاں سے بہت تیز ہوایں آتی تھی تو ہم نے اس کو سیل پیک کر دیا تھا اس پہ بھی آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ میں نے کھڑکیاں بند کی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ زاہر سی بات ہے میں ہی گھر میں اکیلا تھا میں نے اچھی طرح ہر چیز پیک کر دی تھی تو ہوا کچھ ایسے کہ میں رات کو سویا ہوں صحیح ہے اور تقریبا تقریبا بارہ ایک بجے کے درمیان I sense some abnormality in the environment تو جب یہ ہوا ہے like it like it got me conscious اور لیکن ابھی میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی like I gained consciousness but میں ابھی مطلب آنکھیں میری بند تھیں like میرا دماغ اس چیز کو read کر رہا تھا کہ there is some certain abnormality in the house تو میں مطلب تھوڑا سا جب میری آنکھیں کھولی ہیں تو what I saw was entirely unbelievable ہم میں لاؤنج میں سوتا تھا تو جو لاؤنج کی جو چھت تھی اس پہ ایسے کہ کوئی انٹیٹی ہے like it it was resembling to an upside down tree ایک الٹا درخت لٹکا وے چھت کے ساتھ اور اس کی جو roots ہیں نا they are spreading to the corners to جب اور وہ تھا سارا پچ بلیک ڈا تو جب یہ میں نے سارا سین دیکھا ہے تو میں نے کہا بھائی جان بیٹ سین ہو گیا کوئی ہوائی مخلوق گھر میں داخل ہو گئی ہے کیونکہ کھڑکیاں کھڑکیاں کھول کے سوتا تھا ہوا کے لئے سی لنگ فین بھی نہیں تھا میرے پاس تو ہم کھڑکیاں کھول کے اور ہوا انجوائے کر کے سوتے تھے ہوا اچھی آتی تھی اب وہ ہوا کے آنے آنے کے چکر میں کوئی ہوائی مخلوق بھی آگئی اب جب میں نے یہ سارا سین دیکھ ہے میں اٹھ کے بیٹھ ہوں تو جو میرا لیٹنے سے اٹھنے تک کا transition تھا اس میں اس entity نے بھی اپنے آپ کو transform کر لیا تھا اور وہ سامنے چھت سے اُبھر کے اور ایسے table پہ آکے اس نئی form اپنی لے لی تھی as if a figure is sitting over the table اور وہ table بالکل میرے موں کے آگے اور وہ entity تھی وہ بھی بالکل مطلب it was as if it was staring directly into my soul تو یہ سارا scene جو تھا it was really really horrific اور میں بہت در چکا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی مطلب میں نے ایک تو پہلے کبھی کوئی ایسا experience کیا نہیں تھا اور جب یہ experience میرے ساتھ ہوا تو the closest person to whom i could call my mom وہ بھی مجھ سے 6000 km دور تھی اور دو 3 minute لگنے تھے ان کو call اٹھانے میں وہ بھی اگر internet connected تو میں وہاں پہ بیٹھاوا سوفے کے اوپر وہ چیز تیبل کے اوپر بیٹھی بھی اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں میں بس کہ رہا کہ بھائی بہت آف سین ہو گیا ہم اس وقت لائک we are جس ڈان میں نہیں پتہ کیا آگے کیا ہونے والا تو سین کچھ ایسا تھا کہ میں رہا تھا کہ میں کسی طرح اٹھ کے لائنج کی لائٹ آن کر دوں تو میں لائنج میں مطلب لائٹ آف کر 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 سوتا تھا اور بیلکنی کی لائٹ آن کر کر سوتا تھا تو سین کچھ اس طرح ہوا کہ لائنج لیکن وہ چیز مجھے دیکھے جاری تھی اور بس میں رہا تھا ون رونگ موف اور اس نے مجھے نقصان کوئی پہنچا دینا بس اگر آپ نے اپنے مطلب اپنے دھر پہ کابو رکھا ہو ہے تو get through with it حالت میری ٹائٹ پھٹی ہوئی میری پریشان میں بیٹھا وہاں پہ وہ چیز مجھے گھو رہی ہے میں اس کو گھو رہا ہوں اور میں بس یہ کہ رہا ہوں کہ بس اٹھ کے نا لائٹ آن کر دی میں آیتل کرسی آٹومیٹکلی مطلب آئیتل کرسی آئیتل کرسی دل میں آئیتل کرسی پڑھ رہا تھا میں آئیتل کرسی ہی پڑھتے پڑھتے لائک آئیتل کرسی مینجھ تو گیٹ آپ اور میں وہاں سر ٹیبل کے کرس کرتا ہوا اندر گیا ہوں میں جیسے لائٹ کھولی ہے نا وہ چیز جو تھی نا لائک وات ایتل تیو وو ایسے ٹیبل کے اوپر کلاپس ہوئی ہے ایس 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 لائک مائکرو سیکنڈ وہ بس وہاں سے نگلتی وی اور وہ ایسے پیچھے پیسج وی میں چلی گئی ہے اب یہ جب میں نے سین دیکھا ہے میں اور زیادہ ڈر گیا میں نے کہا یہ کیا بات ہے تو وہ ایسے پیچھے پیسج وی میں چلی گئی اور میں اس وقت بہت در آوا میں پریشان کہ یہ کیا سین ہے یہ کہاں سے آگئی اور یہ اس کو کیسے نکالیں گے تو ہوا کچھ ایسے کہ میں تھوڑی دیر آکے صوفے پہ بیٹھا ہوں اور مجھے خیال آیا کہ یہ چیز یہ گھر سے نہیں گئی یہ پیچھے اور اندھیرے جگہ پہ پیچھے کمروں بھر سے نکالنا ہے اور اگر میں نے یہ نہیں کیا تو یہ 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 بسیرہ کر سکتی ہے اور میں زہر سی بات پریشان تھا میں دھرا ہوا تھا کہ یہ اپنے ساتھ کوئی اور بھی کچھ اور لا سکتی ہے اور اس طرح نا تو ای 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 اور مجھے یہ نومیلیٹی کو نہ سنس کر سکتے جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو مجھے پتا تھا کہ یہ ابھی گھر سے گئی نہیں میں اٹھاؤ ہوں سہی میں آیتل کرسی پڑھتا ہو میں فون پہ قرآن پاک کی تلاوت لگائی اور میں پیچھے پیسج میں گیا میں پیسج اور جیسی میں نے لائٹ کھولی تو اور پیچھے بلکل ہمارا جو پیچھے والا کمرہ تھا وہ ادھر چلی گئی اور وہ میرے دوست کا کمرہ تھا میں اچھی طرح سمیٹ کے دروازہ بند کر بلکل وی آئی پی چیک کیا ہو لیکن اب جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں دروازہ کھولا ہے تو ایک دم دھر کی آواز آئی ہے اور پھر ایوری ٹھنگ گٹ نورمل لیکن جو کمرہ تھا ہر چیزیں وہاں کی بکھری بھی تھی جو کہ میں نے خود وہ کمرہ سمیٹ کے پیک کیا تھا لیکن اس وقت وہ جو کمرہ تھا نا وہ چیزیں بکھری وی تھی ٹیبل بکھری وی تھی کورسیاں بھی گری وی تھی اور جو ہمارا اس کمرے کا کھڑکی تھی نا وہ کھلی وی تھی اب آئی مائنڈ یو کہ یہاں کے اس ٹائپ کے کچھ لیچ لکس ہوتے ہیں کھڑکی وں سیچویشن تھی لائک ایٹموسفیر چینڈ لائک وارڈ بیک تو وہ جو چیز تھی نا ونڈو سے نکل کے ان ایڈ سکیپ اب یہ ساری سیچویشن ہوئی ہے میں واپس لاؤنج میں آیا ہوں میں سارے گھر کی لائٹ آن کی ہیں اور پھر میں سب سے پہل اپنی کو کول کی ہیں کو یہ سارا سین بتائیں لائک شی شی ریڈی آنڈسٹوڈ کے واقعی میں کوئی مطلب اس ٹائپ کا انسیڈن ہوئی اس وقت جو میری ایکسپریشن سے جو جس طرح میں بات کر رہا تھا لائک ایٹ وز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایٹ چھوڑ چیز میں نے دیکھی تھی لائک ایٹ ناثنگ کیون پتہ لائک ایٹ دن تین این این ایکسپریشن ایٹ ایکسپریشن ایکسپریشن نہیں دیکھی کیونکہ یہ لائک جب میں بات مست پر سرچ کیا تھا تو یہ بھی مجھے پتہ چلا جو جنات ہوتا ہوتا ہوای مخلوقات ہوتی ہیں لائک دیکھ 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 شو یو ریل فیس بکیز ہیمان دیکھ 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 کمپرہنڈ دیکھ ایکسپریشن تو یہ جو سارا سین تھا نا لائک ایکسپریشن لیکن اس وقت جب یہ سارا انسید میں ساتھ ہو رہا تھا اگر تو میں در گیا تو اس چیز کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھی یہ در گیا and then the game is over تو i tried my best کہ میں ڈروں نہیں لیکن جب میں نے اپنا اممہ کو کال کی ہے اور ان کو میں سارا یہ سین بتایا تو i was really scared اور it was quite evident in my way of talking اور انہوں نے وہاں سے آیتل کرسی پڑھنا میرے پہ پھوپنا شروع کی ہے ویڈ کرنا شروع ہو گئی اور بکر زہر سی بات ہے وہ بھی پریشان ہو گئی اور اس طرح میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے مطلب سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ how this story is connected to the jungle because after a week میں اپنی انٹرنشپ سے جب واپس آ رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ سارا مطلب جو سناریو ہوا تھا میرے ساتھ like it got deeply rooted in my mind تو ایک دن ایسی میں واپس آ رہا تھا it was around nine in the evening میں گھر سے کچھ سمان وغیرہ گھر گروس کے ساتھ تھا جو روڈ تھی جو walking track تھا it was connected with the jungle میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ like it was on the boundary of the jungle وہاں پہ ایک کبر تھی ایک بران اور بنجر کبر اور then i realized کہ ہاں بھئی there is a high probability کہ جو incident میرے ساتھ ہوا تھا somehow connected with this کبر and subsequently with the jungle تو یہ ہمارا like یہ ہمارا experience سا اور it was kind of really scary but now i know کہ جیسا کہ وہ لوگ موویز میں دکھاتے ہیں جتنے بھی scary دکھا لیں وہ جو ایک ambience جو create ہوتی ہے atmosphere میں وہ وہ تبھی create ہوتی ہے جب اصلیت میں کوئی اس ٹائپ کی entity آتی ہے آپ لوگ نے جو موویز میں دیکھا ہے جو ہم لوگ نے موویز میں nothing like that it's totally different اور definitely definitely it is scary تو ویڈیو ہماری لمبی ہو گئی ہے اور i would like you guys i really appreciate کہ اگر آپ اس ویڈیو کو like کریں share کریں subscribe کریں اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ next ویڈیو میں we will come up with another interesting topic